اسلام علیکم کیسے ہیں ابھی کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی اور اس میں ایک عراقی تھے وہ کہہ رہے تھے میں کسی کو اپنے فرینڈ نہیں بنا سکتا لیکن مجھے انگلیش آتی ہے اور انگلیش کی سپیلنگ جو تھی انہوں نے غلط دکھی پھر کمپیوٹر کی سپیلنگ غلط دکھی لیکن کہنے لیکن میں تو انگلیش پڑھاتا ہوں میں کسی کو انگلیش نہیں سیکھوں گا تو ان کو تھا کہ نہیں مجھے سب آتا ہے پھر ایک اور خاتون تھی انہوں نے مجھے ڈانٹا کے گجرات کے اندر مسلمانوں نے ہندوں کو بہت مارا تو آپ اس کا حقیقت کو شیئر کریں میں نے کہا جی میری بہت ساری ہندوں سے بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں ان کی پوائنٹ ایو لیکن آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کا سکائپ پہ بات کر لیتا ہوں ریکارڈ کر کے لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتی یہ انہوں نے نہیں کہا لیکن ابھی تک وہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے ان کا ایڈ کا بٹن بھی نہیں ہے فیس بک پہ اور فالو کا بٹن بھی نہیں ہے رات کو میں سٹار ٹریک دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر بھی بات ہو رہی تھی فیئر کے اوپر جو فیئر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم بہت بہت کچھ نہیں کرتے یہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں لوگ ویڈیو نہیں بناتے بات نہیں کرتے روڈ پہ نہیں نکلتے کام نہیں کرتے جوب نہیں کرتے پڑھائی نہیں کرتے ہر چیز کا گھوم پر کے لگتا ہے کہ جو پرابلم کا جڑ ہے وہ فیئر ہوتا ہے خوف جو ہمارے اندر بھر جاتا ہے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا ہوں جو ہوتے ہیں ان میں کوئی فیئر نہیں ہوتا وہ بالکل فیئر لیس ہوتے ہیں لیکن ان کے والدین انہیں فیئر بھر دیتے ہیں سلولی سلولی اور وہ بھی فیئر فل ہو جاتے ہیں فیئر بھر جاتا ہے ان کے اندر ہم جو کچھ نیا نہیں سیکھ پاتے یا اپنے اندر امپروومنٹ نہیں کر پاتے وہ بھی فیئر کی وجہ سے ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں فیئر ہوتا ہے فیلیر کا فیئر ہوتا ہے لوگوں کے تانوں کا فیئر ہوتا ہے تو اب اس فیئر سے جان کیسے چھوڑائیں جس طرح سے یہ فیئر سالوں پہ محید ہوتا ہے اور اس کے ہمارے اندر دالا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے ہمیں نکالنے کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم چاہیے ایک ایک چمچہ میں کہتا ہوں بھرا ہوئے اگر مرد بہان یا ایک ڈبا اس میں سے جس طرح بھرا اس کو فیئر سے اس طرح ایک ایک کر کے نکالنا بھی پڑے گا ایک ایک چمچہ کر کے نکالتے جائیں نکالتے چلا جائے گا اس کا نقصان اس کا جو ایک بڑا سیکھنے کے اندر جو بڑا نقصان ہے کہ فرض کیجئے آپ اپنے استاد سے فیئر فل ہیں آپ اپنے باہت سے فیئر فل ہیں تو اب آپ اس کے سامنے کھل کے بات ہی نہیں کرتے آپ اپنے ٹیچر آپ کا سن رہا ہوتا ہے آپ خوف میں ہی مقتلہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جواب غلط دے دیا تو ڈنڈا پڑ جائے گا ڈانٹ پڑ جائے گی والدین سے فیئر ہوتا ہے کہ ڈنڈا پڑ جائے گا بات جو ہے وہ ہم نہیں کرتے والدین کو اپنی بات دل کی بات نہیں بتاتے کیونکہ ڈانٹ پڑ جائے گی اور وہ ڈانٹ ہو سکتا ہے نہ بھی پڑے لیکن پرانے کیونکہ ایکسپیرینس میں یہ تھا کہ ڈانٹ پڑ گئی تھی تو اس لیے فیئر جو ہے وہ خوف جو ہے وہ ان کا ہمارے اوپر تاریخ رہتا ہے اور ہم کوری بات بھی نہیں سن پاتے ہیں اسی طرح یہ کسی نے لکھا ہے بھی پولیس پولیس کا پولیس کا کام ہمارے ہم ہیلپ کرنا ہے لیکن پولیس سے ہم ڈڑتے ہیں پولیس سے ہمیں فیئر ہے کیونکہ پولیس کے ڈراموں میں ہیں اور پولیس کی باتیں سن سن کے یہی سننے مارک میں آگیا ہے پولیس جو ہے نا وہ پٹائی کر دے گی ہماری شامت لے گی تو خوف کو اپنے اندر سے نکالنے کی پوری کوشش کریں it's a practice جسنا روز کھانا کھانا پڑتا ہے روز exercise کرنے پڑتی ہے بالکل اسی طریقے سے فیئر کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نکالا جا سکتا ہے ایک دم سے نہیں نکلے گا لیکن اگر آپ نے نہیں نکالا تو آپ پھر ہر کام میں خوف زدہ رہیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے کیا لیکن